بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اینسپیکٹڈ پیرنٹس اسلام علیکم گوڑ مارننگ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنا لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 3 ہم سٹارٹ کریں گے پیئی نمبر 6 سے کوششن نمبر 5 ہے ہمارے پاس کوششن نمبر 5 میں ہمارے پاس ہے ویچ آفدہ فالوئنگ کلیکشنز اور نوڈ سیٹس اینڈ وائی کی یہ جو کلیکشنز دی ہوں ہیں یہ ہمارے پاس سیٹ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اگر ہے تو کیوں ہے ہم نے ریزن بتانی ہے کوششن نمبر 1 میں جیسے ہم نے بتایا تھا کہ سیٹ ہے یا نہیں ہے اس میں ہم بتائیں گے ریزن بتائیں گے کہ سیٹ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے ہمارے پاس کوششن نمبر 1 اس کا پارڈ 1 ہے a is equal to b a n k کیا لکھا ہوا ہے bank تو اس کو ہم دیکھ کے میں پتا چاہ رہا ہے کہ یہ well defined vr district بھی ہے کیونکہ اس میں کوئی element آپ کے پاس repeat نہیں ہو رہا اس کے علاوہ اس کو دیکھ کے میں پتا چاہ رہا ہے کہ یہ bank کے spelling ہے تو اس وجہ جیسے ہمارے پاس well defined vr district بھی ہے تو ہم لکھیں گے a is a set because its elements are distinct and well defined اسی طرح b بھی ہمارے پاس set ہے کیونکہ اس کے elements دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی اس میں element repeat نہیں ہو رہا اس کے علاوہ یہ counting کے لیے ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ well defined vr district بھی ہے یہ بھی ہمارے پاس set ہوگا b is a set because its elements are distinct and well defined c ہمارے پاس 0,1,2 and 0 تو اس میں ہمارے پاس 0,2 times آگیا ہے تو ہم اس کے کیا لکھیں گے یہ ہمارے پاس well defined تو ہے کیونکہ ہمارے پاس counting کے کچھ number لکھے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ distinct نہیں ہے کیونکہ اس میں 0,2 times آگیا ہے تو ہم کیا لکھیں گے c is not a set because its elements are not distinct distinct نہیں ہے اس کے علاوہ اس طرح d ہمارے پاس kll,er کلر لکھا ہوئی ہے اس میں l two times آگیا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس set نہیں ہے 60's because its elements are not distinct well defined ہے کیونکہ کلر کے سپیلنگ لکھے ہو تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے well defined لیکن distinct نہیں ہے اسی طرح ہمارے پاس set e b distinct نہیں ہے کیونکہ اس میں l two times آگیا ہے تو ہمارے پاس ویسے تو یہ legal کے سپیل لکھے ہو well defined ہے لیکن distinct نہیں ہے تو ہم کیا لکھیں گے is not a set because its elements are not distinct نیاء حقیق مارے پاس set کیونکہ اس کے elements distinct بھی ہیں well defined بھی ہیں تو ہم کیا رہیزہ لکھیں گے آگے جی مار پاس ایس 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 ا نہیں ہے مرے پاس اب کون کوئی آدمی اپنے مائنڈ بھی کن کو بیوٹیفل برڈ کون سا برڈ کون سیڈر کرتا ہے اس لیے کہ مرے پاس ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے تو ہم لکھیں گے اچ is not a set because its elements are not well defined آگے the set of i equal to set of rich people اب ہم پیپل کا جب پتہ نہیں ہے تو ہم کیسے بتائیں گے کہ وہ rich ہیں یا نہیں ہیں تو اس میں بھی ہم کیا لکھیں گے i is not a set because its elements are not well defined آگے ہے the set of students in 7th class کہ سامتھ کلاس کے جو students ہیں تو yes یہ ہمارے پاس well defined ہے distinct بھی ہے کیونکہ سارے جو students ہوتے ہیں وہ distinct ہی ہوتے ہیں اسے سے different ہوتے ہیں اور سامتھ کلاس کے ہیں تو انہوں نے class کا بھی بتایا تو یہ ہم لکھیں گے it is a set because its elements are distinct and well defined next ہمارے پاس case equal to the set of fish in the river راوی اب دیکھ انہوں نے specific river بتایا تو ہم ایک ہی river انہوں نے کون سے بتایا دی ہے راوی تو اس لیے انہوں نے ہم بتا دیا ہے well defined ہے تو ہم کیا لکھیں گے k is a set because its elements are distinct and well defined